دل کی تکتیر ہے مجبورِ تمنا ہونا ہر نفسِ تازہ تمنا کا خود آرہا ہونا استسلسل کو بدلنے کی تمنا ہے مجھے جبر کی حد سے نکلنے کی تمنا ہے مجھے جون کے علاوے اتنی بڑی بات، اتنی خوبصورت بات، اتنی طاقت وربات لکھون سکتا تھا جون اپنی کتاب شاید کے دباچہ میں نائلہ لکھتے ہیں کہ ایک گریک فلوسفر فوکلز تھا وہ کہتا تھا میرے زندگی کا سب سے بڑا غم یہ ہے میں جسم میں ہو کر پایا جاتا ہوں جون شاید میں آگے ایک نظم لکھتے ہیں کہ کسی کے پاس وقت ہے کہ مجھ سے بحث کرے اور ثابت کرے کہ میرے ہونے کے لئے میرا وجود کا ہونا ضروری ہے اور ایسی ایک نظم ان کے ملتی ہے یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میرا خیال تھی سو وہ تھی میں اس کا خیال تھا سو میں تھا اب دونوں خیال مر چکے ہیں جون کو ڈیٹرمنزم قسمت جو کہ پہلے سے لکھ دی گئے کی ہے کہ تصور سے خوش نہیں تھے راضی نہیں تھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو دل جو ڈیٹرمنٹ ہے پیار کرنے کے لئے شاید اس سے بھی تنگ آجاؤں گا ہاتھ جو چیزوں کو پکڑنے کے لئے بنا گیا ہے میں اس سے بھی تنگ آجاؤں گا قدم جو چلنے کے لئے ڈیٹرمنٹ ہیں بنے ہیں میں تو اس کی بھی ازادی چاہتا ہوں جہاں پہ وہ فرما رہے ہیں کہ میں جبر کی حد سے نکلنے کی تمنہ ہے مجھے جبر ڈیٹرمنزم اور اپوزٹ فری ور ہر شاعر کی ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ جبر سے آزاد ہو جائے لیکن حضر واصف علی واصف نے اس پہ عربوں کی بات کی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ وہ انسان جو شام کو بھوکا ہو جائے اس کی آزادی کی بحث اچھی نہیں لگتی بہت ہی پیار کرنے والی ہیں انہوں نے لکھا کہ ہم جتنا بھی دور جائیں دور تو صرف جسم ہی جاتا ہے خیال تو آپ کا پاس ہی رہتا ہے کہ جو ڈیسٹنسز ہیں وہ جیوگرافی کلی نیچر بہت سپیرچلی اور منٹلی اور ورچلی آپ کو دیسٹنس مادہ کے لئے دماغ کے لئے تو نہیں تو پھر خیال آیا کہ دل کے بہلانے کے لئے یہ خیال اچھا ہے دل کے بہلانے کو یہ بات بہت اچھی ہے حالانکہ جسم جو ہے وہ خود دماغ میں ہو کے دماغ جو ہے وہ خود جسم میں ہو کے پایا جاتا ہے یقیناً یادیں مارز پہ بھی چل جائیں آپ کا حسات نہیں چھوڑیں گے مگر سچ تو یہ کہ تم نہیں ہوگے میں خود بہت برا انٹرپریٹویسٹ ہوں پوزیٹویزم کے خلاف ہوں مگر اکثر جسم کو جسم کی موجودگی چاہیے ہوتی ہے مدینہ جا کے ہی سکون آتا ہے موسیقی موسیقی